اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو شعبان کا چاند ہے اور جو رمضان کا چاند ہے یہ دو چاند دیکھنا اس کا احتمام کرنا یہ مسلمانوں پر فرد ہے فرد کفایہ فرد کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان کا دیکھنا ضروری نہیں ہے بستیبہ اگر سو مسلمان ہیں تو اس میں سے بیس پچیس تیس لوگ بھی اگر دیکھنا ہے تو سب کی طرف سے کافی ہے اس کو فرد کفایہ کہتے ہیں ایک چیز جو عام طور سے آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے لوگوں کے اندر وہ یہ کہ لوگ اندازے اور تککے بڑے لگاتے ہیں مثال کے طور پر اس طریقے کے دو چار تککے میں سن چکا ہوں میں مثال دے دوں یہ تکڑی ہے ریال تکڑی ہے میں ایکزمبل دے رہا ہوں یوں کہتے ہیں کہ بھئی اس سال رمضان کی جو پانچ بار روزہ ہوگا وہ پانچ بار روزہ دیکھ لو ہفتے میں کس دن پڑھ رہا ہے سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینڈزڈے پانچ بار روزہ کس دن پڑھ رہا ہے کہتے ہیں اگلے سال پہلا روزہ اسی دن پڑھے گا ایک تو یہ تککہ لگاتے ہیں اور ایسی اس قسم کی باتیں اور کرتے ہیں کہ آج یہ دیکھو کہ رجب کی دسویں تاریخ کب ہے جب رجب کی دسویں تاریخ ہوگی اسی دن جو ہے رمضان کا پہلا روزہ ہوگا ان اندازوں کا اور ان تککوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہاں تک کہ بہت صحیح لوگ یہ سیریس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ اندازہ لگایا ہم نے کئی بار یہ کیا ہے اور ہر بار یہ جو ہے ہمارا تککہ لگایا ہے اس بار روزہ نہیں ہوا میں تو رکھوں گا دھم ہر بار صحیح ہوگا تو اس بار بھی صحیح ہوگا لوگوں کو چاند دکھا نہیں ہوگا روزہ ہے آج کا یہ نہیں چلے گا شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اپنے تککوں کو صحیح سمجھ کے حالانکہ آپ کئی سال اس کا تجربہ کر چکے ہیں پھر بھی یہ اندازے اور یہ تککے ان پر اعتماد کرنا اور لوگوں کی رویت کا اعتماد نہ کرنا یہ غلط ہے آدمی روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں یا روزہ چھوڑ دیں دونوں صورتوں کے اندر اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا آج کل ایک بات اور جو لوگوں میں چل پڑی ہے وہ چاند دیکھنے کے مطالق یہ کہتے ہیں کہ یہ چاند تو بڑا لگ رہا ہے دیکھو نا آپ نے چاند ہو جاتا ہے اگلے دن جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پہلی تاریخ کا چاند نہیں لگ رہا ہے تو دوسری تاریخ کا چاند لگ رہا ہے اس طرح کی باتوں سے بچی ہے اس لئے کہ یہ قیامت کی علامت بتائی گئی ہے کہ لوگ قیامت کے قریب اس قسم کی باتیں کریں گے چاند اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے گھٹا بڑھتا رہت ہے اس میں کیا رچ کی بات ہے اس طریقے سے ہمارے بہت سارے غیر مسلم پڑوسی ہیں کہتے ہیں کہ آج تو دوج کا چاند ہے آج تو چاند ہوگا ہی ہوگا اور اگر اس دن چاند رہت اور چاند نظر نہ آئے تو غیر ایمان والی کی اس قسم کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا چاند نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں لیکن اگر کوئی اس طریقے کی وہمی باتیں کریں اور آپ اس کی باتوں میں آجاؤ خدا رہا ہم نے احمد کی خبر ہو